اسلام علیکم میرا نام ہے ویس اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل بائیک کمپلیکس امید ہے کہ تمام دوست خیرید ہوں کی اچھا دوستو ہمارے پاس یہ کربریٹر ہے یہ ون ٹو فائف کا کربریٹر ہے آج آپ کو بتائیں گے اگر آپ نی ون ٹو فائف کی ون ٹو فائف کی جو پٹرول ہے یہ سیٹ کرنا چاہتے ہیں تو کس طریقے سے آپ سیٹ کریں تو ہمارے پاس کیونکہ کافی سارے ہمارے پاس کسٹومر آتے ہیں یہی کہتے ہیں کہ ہمارا بائیک جو ہے سلو پہ کھڑا نہیں ہوتا اس کی ایوریج ٹھیک نہیں ہے میسنگ کر رہا ہے تو میں نے کہا اس پہ ویڈیو بناوں تو آج آپ کو بتاؤں اس پہ مسئلہ کیا ہوتا ہے کیوں بار بار یہ میسنگ کرتا ہے تو اس کے بعد اس کی پٹرول کی ایوریج بھی خراب ہو جاتی ہے اچھا یہ مارے پاس کربیٹر ہے یہ نیا کربیٹر ہے بالکل تو آج آپ کو بتائیں گے اکثر یہ ہوتا ہے ون ٹو فائف میں کہ یہ جو سلو میکچر ہے یہ والا یہاں پہ بھی آپ کو بتا رہے ہیں یہ دیکھیں کریں اکثر یہ ہوتا ہے کہ بائک میں جو اس لو میکچر ہے ون ٹو فائف کا جو اس لو میکچر ہے اس میں جو سپرنگ لگتا ہے پہلے آپ کو اسپرنگ اس کا باہر نکال کے آپ کو بتاتے ہیں یہ والے جو سپرنگ ہے یا بھی آپ کو سپرنگ نظر آرہا ہے یہ چھوٹا سا سپرنگ ہوتا ہے یہ والا یہ کیوں ہوتا ہے کافی ٹیم کے بعد کافی ٹیم چلنے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ یہ یہ پریس ہو جاتا ہے پریس ہونے سے یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی جو تعاقد ہے یہ ختم ہو جاتی ہے اسا اس سے یہ Schoon کو اسے دباہ اس سے اسپرنگ خراب ہو جائے جب تو اس کی آٹومیٹاکٹلی ہستا ہستا یہ جہاں سے خود کوزش ہونا چھروھ ہو جاتا ہے کیوں اس میں وربریٹ ہوتی ہے وربریٹ ہونے سے یہ ہوتا ہے کہاس کی جیٹ اس کی یہ خشیز ہے یہ واپسی کھلنا شروع ہو جاتی ہے کھل کے یہ ہوتا ہے کہ یہ سرو مکچر ہے یہ گر جاتا ہے اب یہ آپ کو بتاتا ہوں سپرنگ نکال کے ابھی یہ دیکھیں اس کو فٹ کرتا ہے ابھی اس کو لگایا ہے یہ ہوتا ہے یہ ہے کہ سپرنگ لوز ہو جاتا ہے اس کو روک نہیں رکھتا سپرنگ کا کام ہے اس کو دبا کے رکھنا ایسے یہ کھل ہے نا ابھی یہ دیکھیں آت کے ساتھ بھی یہ لوز ہو رہا ہے چوڑی کتنی لوز ہے جو دیکھیں جو ہی بائک ورپریٹ کرتا ہے یہ چوڑی اس کی لوز ہونا شروع ہو جاتی ہے ایسے لوز ہو کے اکثر میرے پاس بائک آیا تو ان میں یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ لوز ہو کے یہاں سے یہ گر جاتا ہے آپ نے اکثر دیکھو گا کئیوں بائکوں کے سرو میں یہ رہا آواز آتی ہے اس طرح لگتا ہے کہ آواہ کے ان سے لے رہے ہیں یہ گر جاتا ہے گرنے سے یہ ہوتا ہے کہ بائک اس کے بعد مسنگ کرتا ہے سرو میں ایک تو سرو میں کھڑا نہیں ہوتا سرو میں بند ہو جاتا ہے اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ پٹرول کی ایوری بھی خراب ہو جاتی ہے یا پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ گیر بھی جائے تو نیا بھی لگا لیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے دست وغیرہ اندر جاتی ہے تو یہاں پہ یہ چھوٹا سا سراخ یہ آول بنا ہوئے ہیں سراخ سے نظر آرہے ہیں آپ کو بلکل چھوٹا سا ایک آول ہے یہاں پہ دست وغیرہ جاتی ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ دست جانے سے اس کا آول بنا ہوئی ہے بلاک ہو جاتا ہے اس سے یہ ہے کہ یہاں سے ایر اس کی جو ہے کراس نہیں ہوتی اس سے یہ ہے کہ بائیک مسنگ بھی کرتے ہیں سرو میں اور اس کے علاوہ پٹرول کی ابرج بھی خراب ہو جاتی ہے اگر آپ کے پاس پرانہ ہی ہے تو اس کو الکس آپ نے اسے کھینچ کی اس میں تھوڑی سی ایسے تھوڑی سی طاقت بن جائے تاہاں کہ اس کو جب ہم چوڑی ٹائٹ کریں اس کو ایسے اس کا کام ہے اس کو روک کے رکھیں تو اس کو لگانے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ نے اس کو فل ٹائٹ کرنے پٹرول سیٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو فل ٹائٹ کرنے اس کے بعد آپ نے اب یہ ٹائٹ ہو گیا اس کے بعد آپ نے گن کے آپ نے پانچ چوڑی جیے دیکھیں ایک دو تین چار یہ والی پانچ سیلیکون وغیرہ یا الفی یہاں پہ لگا لینے تھوڑی سی سیلیکون لگائیں گے یہ رک جائے گا اسے گھومے گا نہیں پھر گھومے گا نہیں اسے پٹرول کی عورت ٹھیک ہو جائے گی اکثر بائیکوں میں یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ گر جاتے ہیں ون ٹو فائپ میں یہی مسئلہ ہوتا ہے گر جاتے ہیں اور گرنے سے یہ کیا ہوتا ہے کہ پٹرول کی عورت خراب ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ آپ چاہتے ہیں کہ اس کو پٹرول اور بھی کام ہو pumpkin اس کو اندر سے کھول گی تو آپ نے اس میں جیٹ اگر اور پٹرول کام کرنا ہے تو اس کو جیٹ لگا دیکھنا ہے اس کو اس کوزیٹ ایک ٹو فائف کا لگا لیں یا اٹی کا ملتا ہے یا سیبٹی کا ملتا ہے وہ بھی آپ کو ملتا ہے مرکیٹ سے آپ کو مل جائے گا وہ بھی آپ اس میں�ام کر سکتے ہیں ست potentدک کر کے تو اس کا پٹرول کما کر سکتے ہیں یا فر ایک اک اور کام یہ ہوتا ہے کہ بائیک جو پٹرول زیادہ کنزوم کرنے کا یہی مست ہوتا ہے کہ یہ جو رنگ ہوتی ہے جو علی رنگ یہاں سے خراب ہو جائے تو یہاں سے بھی بائیک ایر لیتا ہے یہاں سے ایر لیتا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ بائیک جو اسرو میں بھی کھڑا نہیں ہوتا ہو یہاں اس کی پٹرول کی ایوری بھی خراب ہو جاتی ہے تو رنگ وغیرہ خراب ہو تو پھر بھی یہ پٹرول کی ایوری خراب ہوتی ہے اور اس کے علاوہ اس کی جو کربیٹر کی ایڈی ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں خراب ہو تو تب بائک کی ایورج خراب ہوتی ہے اچھا یہ دیکھیں اس کے رنگ دیکھیں یہ جو یہاں پہ کر بیٹر لگتا ہے یہ یہاں پہ کر بیٹر لگ ہوتا ہے تو یہاں دیکھیں رنگ دیکھیں اس کا بالکل خراب ہو گئے امی نظر تو نہیں آتا تو بائک یہاں پہ سرو سرو میں یہاں سے ائر لیتا رہتا ہے کہ یہاں پہ دیکھیں نشان پڑے ہوئی یہاں سے بائک ائر لے رہا تھا اگر یہاں پہ ائر لے گا پھر بھی اس کی ایورج خراب ہو گئی آپ نے یہ بھی اتار کے اس کی بھی یہ والا جو رنگ ہے یہ والا بھی اپنا نا ڈالنے تو یہاں پہ اگر جینڈ ڈالتے ہیں تو ٹھیک ہیں نہیں ڈالتے تو اس کا یہ والا جو رنگ ہے یہ والا بھی نیہ ڈالنے میں ٹھیک ہے اگر یہ والا ڈالتے ہیں پہ untرول کی ایورج ہے ٹھیکمنٹ بھی مسر حريب دیکھیں یہاں سے دیکھیں کسی یہاں سے ڈیموج ہے اڈی نظر آئی ہے ڈیموج یہاں سے بھی ائر لیتا ہے یہاں سے بھی ائر لیتا ہے یہاں سے دیکھو یہاں پہ یہاں سے توٹ جاتی ہے تو یہاں سے ائر لیتا ہے پھر جب ائر لیں گے پٹرول کی افریشن خراب ہو جاتی ہے ایک تو بائک سرو میں کھڑا نہیں ہوتا منٹو فائف میں یہی وجہ ہوتی ہے پٹرول زیادہ کنزیوم کرنے کی یہی وجہ ہوتی ہے کہ اس میں تو رنگوں کا زیادہ مسئلہ آتا ہے یا پھر اس کا ایک اس کو لیتا ہے ایک ثلاؤ deception کو گٹر یا پھر خلا حoke ہو جاتے ہیں اس وجہ سے پٹرول بھی خراب ہو جاتی ہے یا پھر ایک اور وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ اکثر میں بھی آپ کو کھول کے بتاتا ہوں اکثر یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے یہاں پر یہ نگ ہے اکثر یہاں پر یہ نگ ہے یہاں سے ٹوٹ جاتی ہے یہاں سے اس نب کا بھی بڑا کام ہوتا ہے یہ دیکھیں اگر آپ کو نظر آ رہی ہے یہ نوک ہے یہاں سے ٹوٹ جاتی ہے تو اس کو ایسا ہی فٹ کر دیتے ہیں ایسی فٹ کر دیتے ہیں کیونکہ نوک کا کام ہوتا ہے یہاں پہ آ کے ائر کو یہاں پہ جو اول لگا ہوئے ہیں یہاں پہ اس کو ائر کو کم اور زیادہ کرنا اسی کا کام ہوتا ہے تو اگر یہ والی آپ کی ٹوٹی ہوئی ہے یہ خراب ہے تو آپ اس کو نیا مرکیر سے آپ کو ایزیلی سو ڈیٹھ سو روپے کی یہ نہیں ملتی ہے پوری کیٹ ہوتی ہے وہ اپنے لے کے لگا دی لیے تو پھر آپ کی پٹرول کی ایورج اچھی ہو جائے گی بھنٹو فائپ میں یہی مصدہ ہوتا ہے پٹرول کا اور اس کے علاوہ کوئی اس میں خاص نہیں ہوتا یہ اگر آپ سب کو چیک کرتے ہیں تو انشالہ آپ کا جو پٹرول کی ایورج ہے اچھی ہو جائے گی اگر ہماری ویڈیو اچھی لگئے تو لائک کریں کہ چینل پر نئے تو سبکرائب کریں بیل آئیکن کو بریس کریں تاکہ ہماری ویڈیو کا نوٹوکیشن ملتے رہے پھر ملتے ہیں ایک نئے ٹاپو کے ساتھ تب تک اجازت ہے ڈینک یو پاکستان زندہ آباد